موسیقی میں لوگوں کو ہساتا تھا مگر ہسی مجھ سے کوسو دور تھی دولت شورت نام ہونے سے انسان خوش ہوگا یہ ضرور نہیں ہے جب یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد جب آپ کو شانتی نہیں ملتی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا میری زندگی میں بھی یہ ہوتا رہا وہ کیا ہے جس نے جانی لیور کی شانتی کو بھنگ کر دیا وہ جس کے چہرے کو دیکھتے ہی لوگوں کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں ہسی کے پھوارے پھوٹتے ہیں اس کے جیون میں ایسا کیا گھٹا کہ اس کی خود کی ہسی چھن گئی میں جانی لیور میرا اصلی نام جان راو ہے میں آندر پردیش سے ہوں میرے ماتا پیتا بہت پہلے ممبئی آ چکے تھے میں ممبئی میں دھارا بھی ماتوں کا لیبر کام میں رہتا تھا پھر دیت سال کی عمر میں میں کنگ سرکل میں شفٹ ہوا کنگ سرکل کے سلمس میں میں رہتا تھا گھری بھی میں زندگی گزاری ہم نے مگر ہسی اور خوشی میں ہم لوگ سلمس میں رہتے ہیں جھبا پٹی میں رہتے تھے بارش کے دنوں میں گھر میں پانی بھر جاتا تھا گھوٹنے تک پانی آ جاتا تھا اور ہم لوگ سب بچے تے چھوٹے کسے 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 کھنا تو ان ہی حرکتوں سے کامیڈی ڈانس میرے اندر سے نکلا بھار کیونکہ میں کسی انسٹیٹوت میں یا کسی ایکٹنگ کلاس میں تو نہیں گیا تم نے گارڈ فادر کا نام سنا ہے وہ میں نہیں ہوں گارڈ فادر پارٹ ٹو کا نام سنا ہے میں وہ بھی نہیں ہوں دیکھا جا تو میرا جو ایڈیا تھا کنگ سرکل وہ ایک انڈیا کے ماب کی طرح تھا ہر طرح کے ہر قسم کے لوگ وہاں تھے الگ الگ بھاشائیں بولنے والے لوگ تھے اور مجھے بچپن سے ہی لوگوں کی نقل کرنا لوگوں کی کاپی کرنا یہ اس کی عادت تھی لوگ بڑے انجوائے کرتے تھے ڈانس وانس کے پروگرامز کیا کرتا تھا یہ کرتے 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 سترہ سال کا ہوا تو سترہ سال کا جب میں ہوا تو سٹیج پر سٹینڈ اپ کرنا شروع کر دیا میمکری کے پروگرامز کرنا شروع کر دیا ایکٹروں کی آوازیں نکالنا یہ ساری باتیں تھیں پھر جب میں اٹھارہ سال کا ہوا میرے پیتا جی کی آناؤگری پر لگ گیا میرے پیتا جی ہندوستان لیور میں کام کرتے تھے اب ہندوستان لیور میں میں کام کرنے لگا چھ سالوان نوکری کی تو وہاں بھی میں پروگرامز وقرہ کرتا تھا تو وہاں سے مجھے لیور نام مل گیا تو جان راؤ سے میں جانی لیور ہو گیا یہ ہوئی آرہا ہے میری مکیتی روٹی میرا سزودہ ساگر میری تندوری چکن میرے لسیدہ گلاس فلموں میں بجھے جو بریک ملا ہے وہ 1980 میں میں کلین جی بھائی کے ساتھ ان کے یہاں بیٹھا ہوا تھا کوئی چننے سے پروڈوسر آئے تھے تو بھلے کوئی چھوٹا سا کومیڈن چیئے تھے دو چار دن کے کام میں تو کلین جی بھائی نے کہا کہ یہاں بیٹھا ہوا اس کو لے جاؤ تو پہلا بریک مجھے چننے جا کے اس فلم میں میں نے کام کیا تھا بہت ڈرہ رہا تھا میں پہلی بار کامرے فیس کرنے جا رہا تھا اور اتنا ڈر تھا کہ میں رات بار سو نہیں پایا بخار آ گیا اور نیکس ڈے جب شوٹنگ پہ تھا تو میں ٹرین پکڑ کے بھاگنی کی سوچ رہا تھا اور میں نے کسی طرح روپ کے وہاں کام کیا اس فلم کا نام تھا یہ رشتہ نہ ٹوٹے فلم کا نام یہ رشتہ نہ ٹوٹے اور نام تو ایسی ہی کچھ تھا لیکن آج تک رشتہ ایسی ہی ٹائٹ ہے وہاں سے کرتے 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 شوز بھی کر رہا ہوں کچھ فلمیں بھی کر رہا ہوں اور ورلڈ ٹور کرنا شروع کر دیا امریکہ ادھر ودھر پوری دنیا میں گھومنے کا موقع مجھے ملا گریبی کے جھوپڑے کو پیچھے چھوڑ جانی لیور امیری کے محلوں میں بس گئے سفلتہ دولت اور شہرت ان کے قدموں کو چومنے لگی انسان کو اپنی پچھلی زندگی نہیں بھولنا چاہیے میں یہ بھول لیا کہ میں اندوستان لیور میں ایک مزدور تھا ہر ایک دماغ خراب ہوتا ہے میرا بھی دماغ خراب ہوتا ہے مجھے یاد ہے میں شوز کے لیے سفر کرتا تھا تھرڈ کلاس ڈببے میں سفر کرتا تھا ویڈاوڈ ریزرویشن اب اس کے بات جب آپ فلائٹ میں اڑنے رکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے میں گھنٹوں سفر کرتا تھا چھتیز گھنٹے چالیز گھنٹے مومبائی ٹو دیلی اب پونے دو گھنٹے میں آپ دیلی جا رہے ہیں فلائٹ میں پونے دو گھنٹے اور چھتیز گھنٹے بہت فرق ہوتا ہے اب دیکھئے یہ پونے دو گھنٹے کی فلائٹ بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں یاد فلائٹ ڈیلے 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 کیا آئر لینس ہے ڈیلے لیٹ ہے ہم ایسی بات کرتے ہیں اور اب یہ بھول جاتے ہیں کہ چھتیز گھنٹے کبھی گاڑی کہیں رک گئی تو پینٹیلیز گھنٹے اور یہاں فائز سٹار سیون سٹار ہوتل میں رہتے ہیں بزنس کلاس فرس کلاس میں آپ سفر کرتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے جو ہم تکلیف ہوتے اٹھے تھے اب اچانک آپ کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اب پچھلی زندگی آپ بھول جاتے ہیں اب جو آپ شہرت میں ہوتے ہیں سکسز آپ کو ملتی ہے تو آپ اپنے بھوتکال کو پاسٹ کو بھول جاتے ہیں کیا دولت اور شہرت ہی سب کچھ ہیں کیا سفلتہ حاصل کرنے سے ہمیں شانتی مل سکتی ہے جب آپ کے پاس سکسز آپ کو سکسز ملتی ہے پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ اچھا گھر ہوتا ہے آپ کے پاس جب یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد جب آپ کو شانتی رہی نہیں کی تو کچھ سائز نہیں کی میں بہت شراب پینے لگا تھا شراب میں دیڑ بوتل پیتا تھا یہاں سے ہم امریکہ جب مجھے جانا ہوتا تھا تو سب ڈیریکٹ فلائٹ نہیں ہوتی تھی واہے لنڈن جانا پڑتا تھا اٹھارے بیز گھنٹے کا سفر ہوتا تھا اب بیز گھنٹے کے سفر میں آپ کو تو بہت ہی بور ہون ہے دو گھنٹے کی فلائٹ آپ کو بھاری پڑتا تو بیز بائز گھنٹے کی فلائٹ جو ہے وہ آپ کو تو بہت تکلیف دے گی تو پھوکٹ کی دارو ملتی تھی جب میں شراب پیتا تھا میری بیوی بہت مجھ سے نعراض ہوتی تھی وہ غصہ ہوتی تھی جھگڑا ہوتا تھا وہ مجھے شراب کے لئے منا کرتی تھی مجھے غصہ آتا تھا مجھے اور کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا شراب کے لئے مت بولو میں بچپن سے محنت کر کے اپنے آپ میں میں کھڑا ہوں محنت کر کے کما کے اپنے بل گوتے پر کھڑا ہوں میں میں اپنی عورت کو نعراض کیا اپنے بچوں کو دکھ دیا اپنے ماں باپ کو دکھ دیا شراب میں ڈوبے ہوئے کامیڈی کے بے تاج باشاہ کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے جیون کی سب سے بڑی چنوٹی اس سے کچھ ہی قدم دور تھی میرے بیٹے کو ٹیومر ہو گئے تھا دلے پھر آپریشن نہیں کر پائیں گے کیونکہ ٹیومر ہے وہ نسوں میں جھکڑا ہوا ہے ایک بھی نس بائے مسٹیک کر جائے وہ پیارلیز ہو جائے گا کیا جونی لیور اپنی تاکت میں چلتے ہوئے اپنے جیون کی سب سے کٹھن پرکشہ کا سامنا کر پائیں گے میرے بیٹے کو ٹیومر ہو گیا تھا گلے پہ اب میں نے اس کا بہت علاج کیا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن کرنا پڑے گا تو میں نے کہا کر دیجئے بہلے آپ بے فکر رو ایک پاندرہ منٹ میں اس کو ٹھک کر دوں میں ٹیومر نکال دوں گا اور یہ ٹھک ہو جائے گا ایک دس منٹ کے باد آپریشن تھیٹر سے کوئی آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھلا رہے ہیں میں آپریشن تھیٹر میں جاتا ہوں تو میرے بیٹا ٹیبل پہ لیٹا ہوا ہے اور اتنا بڑا کٹ تھا اس کا اور میں نے کہا جی کیا بات ہی تو میرے آپریشن نہیں کر پائیں گے کیونکہ ٹومر جو ہے وہ نکال نہیں سکتے وہ نسوں میں جکڑا ہوا ہے نسوں کے بیچ میں جکڑا ہوا ہے ایک بھی نس بائے میسٹک کر جائے تو وہ پیارلیز ہو جائے گا اس کوئی لکوا ہو سکتا ہے ایک سائیڈ سے دورا بدن خراب ہو جائے گا ملے کیا کرنے سے بھلوں بند کر دو آپریشن تو پھر سے سٹچ کر دیا آپریشن نہیں ہوا ڈاکٹرز نے ہاتھ اوپر کر دیئے جانی کے سامنے اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کا سوال تھا اب وہ جو ٹیومر ہے اتنا سا تھا وہ اتنا بڑا ہو گئے دو سال میں ہم نے ہومیپیتی آئیر ویڈک بہت سا علاج کیا کچھ نہیں وہ ٹیومر اتنا بڑا ہو گیا اب وہ نہ اس سے ٹھیک ہو رہا ہے آئیر ویڈک سے یہ ہومیپیتی سے اور آپریشن کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہیں دو سال گزر گئے پہلا آپریشن دو ہزار میں تھا اب یہ دو ہزار دو تک کا کچھ نہیں ہوا ہم نے بہت سے باباوں کے پاس گئے سوامیوں کے پاس گئے کنڈلی جو بھوشوانی کرتے ہیں ان کے پاس گئے یہ سب چیزیں ہوئیں بچے کے لیے ایک لوگا بیٹا ہے جو جہاں بولے وہاں جاتے تھے ان سب نے کہا کہ آپریشن کے لیے مت جانا آپریشن مت کرنا نہ بچہ چلا جائے گا اور ایک کنڈلی والا نے تو کہا تھا کہ دو ہزار دو تک ہی آپ کا بچہ ہے اس کے بعد آپ کا بچہ نہیں ہی جب بابا اور تانترک بھی کام نہ آئے تو جانی نے خود کو اور سہائے پایا کیا ان کی ساری دولت اور شہرت ان کے بچے کو نہیں بچا سکتی تھی اب بچے سے میں نے کہا دیکھ بیٹا ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تمہیں اور کوئی چیز چاہیے میں تمہیں دے سکتا ہوں یہ اس کا کام ہے میں نہیں کر سکتا ہوں کیا کوئی ایسی شکتی ہے جو جانی لیور کے بیٹے کو بچائے گی میرے بچے کو ہر پریر میں ملے جاتا تھے کہیں اسے اس کو ہیلنگ مل جائے بہت سے لوگ پریر پرارتنا کرتے تھے یہ ٹیومر نکل جائے گا اس کے گلے پہ یہ ٹیومر نہیں ہوگا ہم نے کہا جی 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 لیکن دو سال تک ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہوا ایک بار ہم لوگ امریکہ گیا تھے امریکہ اگر گھوم پر کے نکلے اب ایک سندے ہم لوگ چرچ بے گئے تو وہاں میں پریر کے لیے کھڑا تھا یہ پاسٹر کی نظر پڑھی میرے بیٹے کے ٹیومر پہ میں نے کہا جی یہ ٹیومر ہے وہ نے کہا اس کو لے جاؤ نیو یارک میں ایک ہاؤسپٹل ہے اس لون کیترین اس میں لے جاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو خدا ٹھیک کرے گا تم خدا گھر میں ہو گوڈ اس گھونے ہیلنگ تک ہم تو اس لون کیترین ہاؤسپٹل اٹس اگر ہاؤسپٹل گوڈ اس گھونے ہیلنگ گوڈ اس گھونے ہیلنگ تو دو تین باروں نے ملا گوڈ اس گھونے ہیلنگ میں نے کہا جی 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 مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاؤسپٹل بہت اچھا ہے وہاں کے ڈاکٹر بڑے چھے ہیں ڈاکٹر آپ کو ٹھیک کریں گے ڈاکٹر کا نام ملیا اس کو لے جاؤ گوڈ اس گھونے ہیلنگ وہ بات مجھے چچ کر گئی کیا ہم ہماری چنگائی کے لیے پرمیشور پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیا پرمیشور پاپیوں کی پراتھا کو سنتا ہے میری وائف نے کہا چکپ کیوں کرا رہے ہیں آپ آپریشن کرانا پڑے گا اور ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرے تو یہ ہوگا لکواں مارے گا فلانا ہوگا اس کی آنکھوں کی روشنی جائے گی یہ سب باتیں تھیں تو میں نے کہا دیکھو ڈاکٹر نے بولا ٹھیک ہے لیکن گوڈ پر وشواس کرنا بہت ضروری ہے اور جیزس ہمارا زندہ ہے میری وائف نے کہا اگر وہ زندہ ہیں تو آپ سے بات کریں گے آپ ان سے پہلے پوچھئے اگر وہ خود آپ سے بات کرتے ہیں خود بولتے ہیں کہ آپریشن کرو تو ہی میں اپنے بچے کو الاو کروں گی پر میں اپنے بچے کو آپریشن کے لئے میں اجازت نے گھروں گا مرے وائف زندہ سے کھڑی تھی میں بھی کھڑا تھا میں ترانت گھٹنے ٹکا اور ادھر ہی پھیاڑتنا ہو گئے میں نے کہا پرمیشور ایشو کے نام سے مجھے باگ کر مجھے بتا کہ میں آپریشن کے لئے جاؤں گا اور مجھے آواز آئی جا بیٹا جا آپریشن کر ڈر مت میں تیرے ساتھ ہوں میرا بدن پورا ایسا میں نے وائف سے کہا ہم جو آواز آئی آپریشن کرو آپریشن کے لئے جاؤ تو میری وائف نے اگری کی ٹھیک کیا جانی لیور نے واقعی پرمیشر کی آواز سنی یا پھر یہ ان کے من کا وہم تھا ہم لوگوں کو ڈر تھا پارلائز ہوگا آگوں کی روشنیں کم ہوگی لیفٹ اینڈ بلکل ہنڈر پرسن پارلائز ہوگا یہاں بہت سے لوگ پرارتنا کر رہے تھے میرے بیٹے کی لئے ہم بھی بہت پرارتنا میں تھے اب صرف ہم نے پرمیشر پر وشواس کر کے یہ تائی کیا تھا کہ آپریشن کر لیا جائے اب آپریشن کے دن تین گھنٹے کا آپریشن تھا اور میرے بیٹے آپریشن کے دن تھیٹر میں تھا تین گھنٹے کے بعد میرے بیٹے باہر آیا ہم لوگوں کو در تھا اس کے یہاں ہم نے کہا تھا ایک پارلائز ہوگا آنکھوں کی روشنیں کم ہوگی لیفٹ اینڈ بلکل ہنڈر پرسن پارلائز ہوگا لیکن میرے بیٹے تین گھنٹے پر باہر آیا اپنے لیفٹ اینڈ سے بھولا کہ ڈیڈی ایم اپسولیٹلی آل رائٹ بلکل ٹھیک تھا ساڑھے گیارہ بجے وہ باہر آیا اور ساڑھے بارہ بجے وہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے بلکل کو کوئی پرابلم نہیں میں بلکل نرک میں تھا غلطیوں میں تھا پاپ میں تھا میں نے کہا کہ آپ میری پیارتنا پرمیشر سنتے ہیں اور اتنا بڑا چمتکار ہو سکتا ہے اور یہ چمتکار کوئی مزاک نہیں ہے کوئی معمولی چمتکار نہیں ہے اس کو میں ایزی نہیں دوں گا جس دن میرا بچہ ٹھیک ہوا اس کا آپریشن بلکل صحیح طریقے سے ہوا اس کو جب چنگائی ملی میری زندگی بدل گئی اتنے بڑے چمتکار کا جانی کے جیون پر کیا اثر ہوا اب اس کے لئے مجھے دارو چھوڑنا پڑے گا سگریٹ چھوڑنی پڑے گا وہ سامرت جس نے جانی کے پیٹے کو چنگا کیا کیا وہی سامرت جانی کو ان کی بری عادتوں پر وجہ دلا سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ زندگی میں بدلاؤ تو آنے چاہیے تو یہ ساری چیزیں چھوڑ دوں شراب سگریٹ گندی باتیں بولنا کسی کے بارے میں غلط بولنا میں نے کہا اس کو چھوڑ دوں شراب میں دیڑ بوتل پیتا تھا اور چار پکٹ سگریٹ پیتا تھا بہت مشکل تھا ہمیرے لئے چھوڑنا آئیے بارش کے موسم میں بہت تکلیف ہوتی تھی مجھے تالب آدی تھی لیکن میں پیارسنا کرتا تھا کہ پرمیشور مجھے مجھے شکتے دے جیشور مجھے طاقت دے میں نہیں ہاتھ لگا آئے کوئی کہتا ہے کہ وائن تو پی سکتے ہیں وائن بھی نہیں پیوں گا مٹھا چھی نہیں کروں کوئی چیز نہیں پیوں گا جب پرمیشور کی روشنی آتی ہے تو ایک طاقت آتی آپ کے اندر اور اس طاقت سے آپ ان چیزوں کو فالو کر سکتے ہیں اس مارک پر چل سکتے ہیں ہم اپنے غلطیوں سے شکتے ہیں غلطیوں سے ہی ہم شکتے ہیں مگر غلطی کا پتا چلے تب نا دوستو جب میری زندگی میں روشنی آئی تو سب سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی کیونکہ میری بیوی بہت پریشان تھی اس سے میں نے اس سے بہت بار ایک بار نہیں کئی بار معافی مانگی بار بار یاد آتا تو جب بھی یاد ہے معافی مانگی میری بھائی بولتی اے ختم ہو گیا ابھی فنیش اب ایسا مت کیجا ابھی آپ نے اتنا اپنے چینج آ گیا اور آپ نے اتنا کر دیا کہ وہ پورا وصول ہو گیا میری زندگی میں اتنا بدلاؤ آ گیا دو ہزار دو آج دو ہزار تیرہ گیارہ سال ہو گیا بہت کچھ کر کے اتنا کچھ کما کے نام کما کے پیسے کما کے شانتی نہیں تھی اور میں بج میں دس سال کام نہیں کیا انکم بالکل نہیں تھا لیکن میں شانتی سے تھا پہلے سے زیادہ شانتی میری عورت بولتی ہے آپ کماتے نہیں پھر بھی ہم لوگ ہس رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں پربو کی استوطی کر رہے ہیں پربو کا دھنیواد کر رہے ہیں اور خوش ہیں تو یہ دولت جو ہے یہ دولت ہر ایک کی زندگی میں چاہیے تو کام اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اب آپ کے اوپر ہے اچھا کرو یا برا کرو ٹیلنٹ کو اچھی تیرے سے use کرو یا بری تیرے سے